موسیقی خدا مند آپ کے ساتھ ہو خدا مند یسو مسیح کی انچیل با مطابق مقدس یوہنہ اے خدا مند تیری تمجھ اس کے پہلے باپ کی پینتیسویں سے بیالیسویں آئیت اس وقت جبکہ یوہنہ ماں اپنے دو شاگردوں کے کھڑا تھا اس نے یسو پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا کہ دیکھو خدا کا برہ اور ان دو شاگردوں نے اس کی یہ بات سنی اور یسو کے پیچھے کھولیے یسو نے مڑ کر انہیں پیچھے آتے دیکھا اور ان سے کہا تم کیا ڈھونڈتے ہو انہوں نے اس سے کہا کہ ربی یعنی اے استاد تو کہاں رہتا ہے خسنی ان سے کہا آؤ دیکھ لوگی پس وہ آئے اور جہاں وہ رہتا تھا دیکھا اور اس روز اس کے ساتھ رہے اور یہ دسمیں گھینٹے کے قریب تھا ان دونوں میں سے جو ہونہ کی یہ سن کر اس کے پیچھے ہو لیے تھے ایک شمون پترس کا بھائی اندریاس تھا اس نے پہلے اپنے ہمشیر شمون سے مل کر اس سے کہا کہ ہم نے معاشر یعنی المسیب پا لیا ہے تب وہ اسے یسو کے پاس لیا اور یسو نے اس پر نگاہ کر کے کہا کہ تیو شمون شمون بریونہ ہے تو کیفہ کہلائے گا یعنی پترس انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں مصیب میرے عزیزو آج ہم اس آیت پر غرخوست کریں گی جو یسو نے ان سے پوچھی تم کیا ڈھونڈتے ہو what do you search تم کیا ڈھونڈتے ہو تلاش جانچ پرطال سرچ اور ڈھونڈنا ایک جستجو ایک تشنگی اور انشیسنس کو ظاہر کرتا ہے curious curiosity کہ بھئی کچھ میں نے ڈھونڈنا ہے اور جب اس بات پر غور کرتے ہیں کہ کسے ڈھونڈتے ہو تو یہ توشہ گردوں کہ دل میں ذہن میں جو الفاظ یوہنڈا نے ڈالے تھے کہ دیکھو خدا کا برہ اس کا مطلب ہے ان کی تلاش جو ہے وہ ان کے پہلے علم پر مبنی ہے اور پہلا علم کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ پہلا علم کیا ہے کہ انہوں نے برے کے بارے میں سیکھا ہے جانا ہے پڑا ہے یا تو یونہ استباگی نے سکھایا کیونکہ استاد ہے ان کا اور شریعت اور حقامات اور قضائیں اور جو بھی تعلیمات انہوں نے پرانے اعدنامے میں جی کی ہے وہ اس سے اگاہ ہے کہ بھئی ایک خدا کا برہ جو آئے گا وہ دنیا کے گناہوں کو اٹھا لی جائے گا تو ان کی تلاش اس علم پر مبنی ہے اس لیے وہ اس کے پیچھے چل پڑتی ہیں اور سیمویل جو ہے آج پہلی تلاوت میں بار بار وہ آواز سنتا ہے اور بار بار وہ اپنے استاد کے باس جاتا ہے اور جب آخری بار اس کا استاد سمجھ لیتا ہے کہ اس کا مطلب خدا اسے بلا رہا ہے تو یہ سیمویل کو علم نہیں کہ خدا ایسے بلائے گا یا جو شاید یہ پتا ہو کہ خدا بلاتا ہے لیکن یہ نہیں اسے پتا کہ یہ آواز جو ہے یہ خدا کی آواز ہے خدا نے یہ چنا ہے یہ خدا کی آواز ہے تو خدا کی آواز سے وہ واقف نہیں لیکن جیسے ہی اس کا استاد اسے اس آواز کے مطلق بتاتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ جب تم اب دوبارہ یہ آواز سنو تو کہنا کہ اے خدا فرما تیرا بندہ سنتا ہے اے خدا فرما تیرا بندہ سنتا ہے اب یہ دو شاگرد جو ہیں یہ جانتی ہیں تو یسو کے پیچھے چلتی ہیں اب جب اسے بھی علم حاصل ہو چکا ہے سیمویل کو کہ بھئی بول اب کہنا کہا ہے خدا سنونا زیادہ دو مرتبہ تین مرتبہ بلکہ سنونا حاصل لفظوں میں کہتے ہیں کہ بھئی دو مرتبہ سنا کرو اور ایک مرتبہ بولا کرو کیونکہ دو کان ہے نا تو ایک زبان ہے دو کان ہے اور ایک زبان ہے یعنی کہ دو مرتبہ آپ سنو اور ایک دفعہ بولو لیکن اب کیا ہو گیا ہے الٹا کام کہ بھئی بولتے زیادہ ہے سنتے کام ہے سننے کا رجحان کام ہوتا جا رہا ہے بولنے کا رجحان زیادہ ہے کسی دور میں پڑھنے کا رجحان بھی تھا اور پڑھتا وہی تھا جو خموش رہنا جانتا ہے وہ پڑھتا ہے کتابیں پڑھی جاتی تھی اور دیگر جو ہے ایسی ایسا علم حاصل کیا جاتا تھا جو کتابوں کے ذریعے سے ملتا تھا تو پڑھائی اور مطالعہ بہت بہت عروج پر تھا آج کل مطالعہ عروج پر نہیں ہے آج کل بول کر یا تو کلام کو سننا بھی ہے تو یوٹیوب کھول لو کوئی ویب سائٹ کھول لو تو سننے سننے کی بجائے بولنا زیادہ پسند کرتی تو سننے یہ بھی ٹھیک ہے تو پڑھائی کام ہوتی جاری ہے ابھی زیادہ تر لوگ بولنے پر انعثار کرتی ہیں تو بولنا یہ زیادہ ہوتا جارہا ہے اور یہاں کلام مقدس میں سننے کی بات کی جاری ہے تو کہتے ہیں کہ جو زیادہ سنتا ہے اور کم بولتا ہے وہ اکل مند شخص کی معاند ہے جو کم گو ہے کم بولتا ہے اور سنتا زیادہ ہے اب سننے کا رجان تو بھئی کم ہو گیا میں نے پہلے ہی کہا گھروں میں ہی پہلے کبھی بڑے جب بات کرتے تھے تو سارے ہی سنتی تھی جب کرتے تھے نا بڑے تو سارے سنتے تھے آج کل کیا ہے ایسا ہے محول خود ہی دیکھ لیں خود ہی دیکھ لیں کہ بڑے بات بھی نہیں کر پاتے وہاں سب اپنی 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 جو ہے آرگیومنٹس دے رہے ہوتی ہیں کہ بھئی بس یہ بس یہ ٹھیک ہے تو میرے خیال کے مطابق سننا تھا سننے کی جب بات کرتے ہیں بائبل مقدس کے مطابق تو سننا مطلب صرف اور صرف کان سے نہیں بلکہ سننا مطلب کے بھئی تابداری کرنا اور ادیر تابداری سننے سے مراد تابداری ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے اور سننے سے عقل جو ہے بڑھتی ہے اور سننا کہاں سے خدا کے کلام سے تو کانوں سے سننا ہے دل تک اترا ہے تو پھر اس کا اثر کیا ہونا چاہیے پاک صاحب اس لئے آج اس نے دوسری تلاوت میں بھی یہ بیان کر دیا کہ بھئی تمہاری بدن مسیح کے عزا ہے مسیح کے عزا ہے تمہاری بدن مسیح کے عزا ہے کیوں کیونکہ یہ رول قدس کی حیکل ہے اور رول قدس کی حیکل بہتر رول قدس ہم میں ہے پہلی موجود ہے جیسے ہم ببتشمہ حاصل کرتے ہیں تو رول قدس مل جاتا ہے اور اس کی کنفرمیشن اور استقام جو ہے وہ کہاں ملتا جا کر استقام کے ساکرہ ملتا تو تو یہ بدن جو ہے یہ مسیح کی اوزان تو مسیح کیا ہے وہ پاک ہے مسیح کیا ہے وہ خدا مند ہے وہ غنہ سے پاک ہے تو ہم اس کی اوزان ہیں تو اس لئے ہمیں بھی پاک کیا گیا ہے پاک ساکرہ منٹس کے ذریعے سے خاص طور پر ببتیس ماں کے ساکرہ منٹ تو اب جو ہے اگر پاک کیا گیا تو کیا میں اس بدن کو پاک رکھتا ہوں یہ ہے کہ بھائیوں بدن کیا حرام مکاری کے لئے نہیں بدن جو ہے حرام مکاری کے لئے نہیں بلکہ خداون کے لئے ہے اور خداون بدن کے لئے ہے غور طلب آد سن لیں سن نے کی بات کر رہے ہیں سن لیں کہ یہ بدن جو ہے یہ حرام مکاری کے لئے نہیں ہے کس کے لئے خداون کے لئے اور خداون بدن کے لئے اب خداون کس کے لئے بدن کے لئے اس میں غور طلب بات ہے کسے ڈونتے ہوں یہ ہمارا موضوع ہے اور ڈون نے کے لئے پہلے علم جو تھوڑا سا ہے اگر وہ شاگرد نہ سنتے یون کو کہ دیکھو خدا کا برہ تو کیا وہ یسو کے پیچھے جا پاتے کبھی نہیں انہوں نے سنا اور اس کی پیروی شروع کر دی اور یسو نے مر کر ان کی طرف دیکھا اور انہیں کیا کہا کہ تم کسے ڈونتے ہو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں ڈونتے ہیں بلکہ انہوں نے جواب دیا کہ تو کہاں رہتا ہے اے خدا اے استاد تو کہاں رہتا ہے تو یسو نے بھی سیدھا جواب نہیں دیا کہ میں یہاں رہتا اس نے کہا آؤ تم دیکھ لوگے آؤ تم دیکھ لوگے یعنی ان کی تلاش کو مدنظر رکھتے ہوئے خدا یسو نے کہا دیا آؤ تم دیکھ لوگے کسے دیکھ لوگے خدا کو دیکھ لوگے اس گھر کو دیکھ لوگے اس مقام کو دیکھ لوگے اور خدا تو ہر جگہ پر مجود ہے یسو ہر جگہ پر مجود ہے اب بات کر رہے تھے کہ یہ بدن خدا کی ہے اور خدا کے لیے ہے خدا کی ہے اور خدا کے لیے ہے اور جب یہ بدن خدا کے لیے ہے تو پھر اس کا مطلب کان بھی کس کا کلام سنے خدا کا اور جب ہم خدا کا کلام سنیں گے تو ہم میں کیا پیدا ہوگا ایمان اور جس میں ایمان ہے تو وہ کس کی پیار بھی کرے گا یسو کی جیسے سنا اور پھر اس کے پیچھ ہو لیے اب بات یہ ہے کہ خدا بدن جو ہے خدا کے لیے ہے اور خدا بدن کے لیے ہے اب یہاں بات جو ہے نا خدا بدن کے لیے ہے اور خدا نے خدا کو بھی زندہ کیا اب یہاں بات ہے خدا بدن کے لیے ہے بھئی یسو زمین پر اترا ہے آسمان سے اترا ہے ہمارے بدن کے لیے تو خدا وند کس کے لیے ہے ہمارے بدن کے لیے ہے مونسنس میں میشہ بیان کرتا جس پہ ہم یو سجدے سجدے کی عبادت کرتی ہیں تو یہ ظہور دان کہلاتا ہے اس میں ایک پاک خوست رکھی جاتی ہے پاک خوست مطلب مسیح خدا وند کا بدن تاکہ ہم اس کے سامنے بیٹھ کر اس بدن پر دیانو گیان کر سکیں اس کا دیدار کر سکیں یسو کا دیدار کر سکیں تو اسے ظہور دان کہتی ہیں ظاہر کرنے والا مونسٹنس ظاہر کرنے والا انکشاف کرنے والا یا منکشف کرنے والا تو ظاہر کرنے والا یہ ظہور دان کس کو اس کی اندر جو ہے مسیح خدا وند کا بدن تو دنیا میں سب سے پہلا سب سے پہلا مونسٹنس یا ظہور دان وہ یونہ استباغی ہے سمجھا ہی میری بات کی یونہ استباغی ہے جو یسو کو ظاہر کرتا ہے کیا کہتا ہے کہ دیکھو وہ خدا کا برہ کس کو وہ ظاہر کر رہا ہے کس کے متعلق بیان کر رہا ہے خدا وند آپ نے آپ کو نہیں کوئی بھی وہ مونسٹنس اہم نہیں ہے اہم کیا ہے اس کے اندر جو رکھا گیا ہے پاک بدن وہ اہم ہے ظہور دان اہم نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جو پاک غوستی رکھی گئی ہے مسیح خدا وند کا بدن رکھا گیا ہے وہ اہم ہے وہ اہم ہے اور یہاں یوہنہ استباغی جو اہم ہے اس کے بدلگ بیان کر رہا ہے اسے منکشف کر رہا ہے یہ خدا کا برہ اور وہ اسے ظاہر کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا کہ ہمارے بدن کس کے ہیں خدا وند کے ہیں اور کس کے لئے خدا وند کے لئے تو کیا میرے بدن سے خدا وند یسو مسیح کو جلال پہنچ رہا ہے کیا میرے وجود سے خدا کو جلال پہنچ رہا ہے یسو کو جلال پہنچ رہا ہے کیونکہ جب ہم خدا وند کو جلال دیں گے تو اس کے لئے ضروری کیا ہے کہ پہلے میرے بدن اور میری روح اور میرا سب کچھ پاک صاف ہونا چاہیے اس کو جلال پہنچ رہا ہے کیا میں اسے منکشف کر رہا ہوں میں دوسروں پر ظاہر کر رہا ہوں تم کسے ڈھونڈتے ہو بھئی میں تو یسو کو ڈھونڈتا ہوں تو یسو کو پا لیا ہے اب اصل کر لیا ہے اپنے بدنوں میں پاک یوکرس کی ذریعے سے میں نے حاصل کر لیا تو اب اس کو جلال دینا اور اس کو ظاہر کرنا تو وہ کیسے ہوگا جب ہم اپنی زندگی راست بازی اور نیکو کاری کے ساتھ گزاریں گے تب ہے جب ہم اس کو ظاہر کریں گے تو ہمارے بدن جو ہے وہ خداون کے لیے ہیں یہ ظاہر ہو گیا ہمارے بدنوں پر ہمارا اختیار نہیں ہمارا اختیار نہیں بلکہ یہ خدا کے لیے خدا کا جو اختیار ہے اس پر اس لیے رومیو کے نام قطب ہے اس کے بارویں باپ کی پہلی دو آیات میں پالوس رسول بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کرتا ہے کہ اے کہ آپ نے بدل خدا کی پسند دا اور زندہ اور قربانی ہونے کے لیے پیش کر دو خدا کی پسند دا اور زندہ قربانی ہونے کے لیے پیش کر دو یہی تمہاری مقول عبادت ہے ہماری مقول عبادت بھی ہے کہ ہم اپنا آپ خدا کے سپرد کر دیں اس کی پسند دا مقدس اور زندہ قربانی ہونے کے لیے پیش کر دیں اپنے بدن اس کو پیش کر دیں یہ ہماری معقول عبادت ہے پر عبادت دعا یہ ہے اور آج بھی اہی بیان کیا کہ ہمارے بدن خدا ون کی ہے خدا ون کے لیے اس لئے اس لئے کہ ہمارے بدن رول قدس کی حیکل ہیں تو وہ پاک اور صاف ہے مسئل میرے عزیز یہ ساری باتی علم ہے جب علم ہوگا اور علم خدا کے کلام سے اور جب خدا کے کلام سے ہم علم سیکھیں گے خدا کے کلام کو سنیں گے تو پھر ہم میں ایمان بھی پختہ ہوتا جائے گا اور پختہ ایمان والے وہ نیک اور پاک زندگی بسر کرتی ہے نیک اور پاک زندگی تو کیا ہم یسو کی تلاش میں ہیں کیا میرا بدن میرا دل میری روح خدا کی تلاش میں ہے خدا کی رضا پر جلتا ہے جیسے آج زبور نویس بیان کرتا ہے اے خدا من دیکھ میں آیا ہوں کہ تیری مرضی بجا لاؤں کہ میں اس طرح اظہار کر سکتا ہوں دیکھ اے خدا من میں تیری مرضی پوری کرنے کے لئے آیا ہوں بہت ضروری جب تک ہم خدا کی رضا اور خدا کی مرضی پر چلتی نہیں اب تم کسے ڈونتی ہو یہ سوال شروع سے ہم نے اٹھایا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ سننے سے اور پھر اپنے آپ کو خدا من کے لئے سپورد کرنے سے اور آپ کو پاک اور نیک کرنے سے ہم اس کی مرضی پر چل سکتے ہیں اب کسے ڈونتے ہو انہوں نے تو یسو کی بیروی کی ہم کسے ڈونتے ہیں آج یہ سوال ہے what do you search what do you look for کس کی تلاش کرتے تم کسے ڈونتے ہو آج یہ انفرادی طور پر یسو ہم سے پوچھتا ہے تم کسے ڈونتے ہو اس دنیا میں رہتے ہو تم کسے ڈونتے ہو یہ سوال آج آپ سے پوچھا گیا ہے مجھ سے پوچھا گیا اس دنیا میں رہتے ہو بھی دور حاضرہ میں آج کے کلام کے ذریعے سے یسو آپ سے اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ تم کسے ڈونتے ہو ڈونتے بھی ہو کے نہیں یہ دوسرا سوال ہے ڈونتے بھی ہو کے نہیں اس پہ دیکھنا پڑے گا یہ پہلا سوال ہے صحیح تو پہلے تو اس کی بادشاہی کی ہاں تلاش کرو سب آپ کو دے گا چلے اب ڈونتے ہو کسے ڈونتے ہو کسے ڈونتے ہیں اس دنیا کی دولت کو اس دنیا کی دولت کو اس دنیا کی عشو عشرت کو اس دنیا وی کامیابیوں کو یسو کو صحیح یسو کو شاباش سب کا جواب ہے کہ یسو کو ڈونتے ہیں ہاں ہاتھ کھڑا کرو ہزارا چلو مبیتہ ڈینال کیا دن ہوا پر سوال پھر آ گیا اگر ہم یسو کو ڈونتے ہیں تو پھر یہ حسد کیوں اگر یسو کو ڈونتے ہیں تو پھر یہ قرور اور تکبر کیوں اگر یسو کو ڈونتے ہیں تو یہ لڑائی جگڑے کیوں اگر یسو کو ڈونتے ہیں تو پھر یہ لالچ کیوں اگر یسو کو ڈونتے ہیں تو ہم ایسا زریلہ مادہ اور چیزیں کیوں اپنے فائدے کے لیے بیچ دی اور دوسروں کو نقصان بنچاتے ہیں اگر یسو کو ڈونتے ہیں تو میں نے کہا میں بھی تاڑی نہ لات چکی ہے پھر سوال تو کرنا جی حساب بھی ہونے لینا جی اس نے کہا کہ یہ بدن خداوند کی ہے تو جب بدن ہی خداوند کی ہے تو ہمارا اختیار نہیں ہے ان کو اپنی مرضی کے مطابق خراب کریں نشے پر لگا جائیں یا خراب کریں کس کے بدن ہے خداوند کے تو جب یہ بدن ہی خداوند کی ہے اس پر میرا اختیار نہیں تو مجھے کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ اسے نا پاک کروں اسے خراب کروں کیا خیال ہے اب کسے ڈونڈتے ہوں سوال پھر آ گیا یسو پوچھ رہا ہے تم کسے ڈونڈتے ہو اگر یسو کو ڈونڈتے ہیں تو ہمارے سردی کی ویسے چرچیز ہی کھالی بڑے ہیں یسو کو ڈونڈتے ہیں یسو کو ڈونڈتے ہیں تو یہ ہمارے قاندانوں میں نائتفاقی کہاں سے آگی ایک دوسرے کہ کیوں ہم دشمن بنتے جا رہے ہیں کیونکہ یسو کی تلاش کرنے والوں کو یسو کے پیچھے چلنے والوں کو اس دنیا کی فکر نہیں وہ تو صرف اس کی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں جس نے کہا کہ اپنا سب کچھ بیچ غریبوں میں تقسیم کر اور میرے پیچھے ہو لے اس نے تو یہ بھی کہا خود انکاری کر ہسی تکبر لے پھر دے رہنے ٹھیک حالے جملے بولے جان دے رسی ساڑ گئی پر والوں یہ کی مطلب ہے سمیں آگی کہ ہم مسیحوں میں یہ کہاں سے آگی ہم مسیحوں میں اس جس سے گاڑی میں بات کر رہے تھی یہ سامنے کوئی بہت بڑا جم بن رہا ہے وہ پاک کے سامنے تو انہوں نے کرسٹین ٹھیک ادار کو دیا ہے کیونکہ وہ مالکان کا بہت بھروس ہے کرسٹین پر سسر جی گواہی دے رہے تھے کہ بھی اچھا لگا کہ ایمان ان کا یقین ہے کہ یہ لالچ نہیں کرتے بیمانی نہیں کرتے تو ان کا ایمان ہے اس لئے ان کو تو یہ شیوہ ہے ہمارا یہ مزاج ہے یہ ہماری شناکت ہے تو کیا یہ شناکت ہم برقرار رکھ رہے ہیں کیا یہ لوگوں کا دوسروں کا بھروسہ ہم پر جو ہماری ایمانداری ڈیڈیکیشن اور جو محبت پر ہے کیا یہ شناکت ہماری ہمیشہ بنی رہے گی یہ آج چیلنج ہے ہم سب کے لئے اگر ہم یسو کی تلاش میں ہیں کسے ڈونتے ہو یسو نے آج پوچھا اگر ہم ان چیزوں کی دنیاوی چیزوں کی تلاش میں ہے تو آج یسو کا اس سوال یہ سن کر کہ تم کسے ڈونتے ہو تو آئے دل سے روح سے پورے ایمان کے ساتھ یسو سے اقرار کریں وعدہ کریں کہ ہم تجھے ڈونتے ہیں ہم تجھے بانا جاتے ہیں ہم تیری نزا چاہتے ہیں ہم تیری مرضی ڈونتے ہیں اے خدا ہمیں ہمت اور طاقت دیں کہ ہم تیرے کہنے پر تیرے مزاج کے مطابق زندگی بسر کریں اس نے مڑ کر آج آپ سے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم کسے ڈونتے ہو تو آئے دل سے ایمان کے ساتھ کہیں کہ اے خدا ہم تجھے ڈونتے ہیں ہم تیرے لئے آئے ہیں تو ہمارے ہاں آ جیسے ہم ہر دفعہ پاک ماس کے آخر بھر کہتے ہیں اے خدا میں اس لائق نہیں کہ تم میرے ہاں آئے لیکن صرف کیا ہی دے تو میری روح شفا پائے گی آج اسے کہیں اے خدا تم ہماری روحوں کو شفا دے ہمارے دلوں کو پاک کر اور ہمارے کانوں کو کھول دے تاکہ یہ بدن پاک ہو جائے اور یہ تیرے لئے ہے اور اس میں صرف تو موجود رہے اور تیری رضا تیری مرضی میری زندگی سے پوری ہوتی رہے اور تیرے نام کو جلال پہنچتا رہے موسیقی